موسیقی ایون فیل ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفتر کی اپیلز پر سمات دونوں لیگی رہنمائی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش عدالت نواز شریف کی اپیل خارج کر چکی نئے پروسیکیوٹر کے دلائل ایف آئی اسلامباد سائبر کرائم سرکل نے سابق وزیر خزانہ شاکر تیرین کو کل طلب کر لیا شاکر تیرین کو تیمور جھگڑا سے لیک آوڈیو کال پر طلب کیا گیا نوٹس میں کہا گیا کہ شاکر تیرین نے خط لکھنے کا کہہ کر آئی ایم ایف اور حکومتی معاہدے میں مداخلت کی کوشش کی آر وی شیف کی تقروری آئین کے مطابق ہوگی پنجاب حکومت کمزور ہے جلد پلٹ جائے گی تملاک چیخو جو ہوگا آئین کے مطابق ہوگا مولانا فضل الرحمن کے عمران خان پر تنزیہ وار کہا عمران خان کا محاسبہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت ارکان پارلیمنٹ پر مہربان سانیٹ و قومی اسیملی ارکان کو ٹول ٹیکس سے استثنہ دے دیا نیشنل ہائیوے کاؤنسل کے جانب سے بھی منظوری بازابتہ نوٹیفیکیشن جاری ارکان قومی اسیملی اور سانیٹ قومی شہراؤں پر ٹول ٹیکس کی چھوٹ ہوگی سلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہمیں نقصانات پر جلد از جلد کابو پانا ہوگا وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس طلبہ سے بھی متاثرین کے لیے اتیاد جمع کرنے کی اپیل کر دی چیرمن انڈی ایم ایلیفٹینن جنرل اختر نواز نے کہا کہ سلاب کی تباہکاریوں میں دوست ممالک نے بھرپور ساتھ دیا متاثرین کے لیے بیس ممالک سے ایک سو چودہ امدادی پرواز پاکستان پہنچے ملک میں ڈینگی کے وار تیز مزید دو افراد ڈینگی سے جابا حق خیبر بختونخواہ میں ایک مریض دم توڑ گیا روان سال امباد چھے ہو گئی پشابر مردان ریپٹ آباد میں ڈینگی مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو چھہتر نئے کیسز ریپورٹ اسلامباد میں بھی ڈینگی نے ایک اور جان لے لی ارسٹھ افراد وائرس سے متاثر پنجاب میں بھی ڈینگی بے کابو لاہور میں مزید ایک سو پانچ اور ملتان میں دس کیسز ریپورٹ